السلام علیکم دوستو آج ہماری کیچن میں بننے جارہی ہے بہت مزددار سا میٹھا وہ بھی آم کا آم نہ جب بھی آتے ہیں تو میں پاگل ہو جاتی ہوں جیسی گرمی آتی ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں آموں کے ساتھ کیا کروں تو میں ایکسپیرمنٹ کرنا شروع کر دیتی ہوں تو آج کا یہ ایکسپیرمنٹ شروع کرتے ہیں یہاں پر جی ہم نے تمام انگریڈینٹس کو الائن کر لیا ہے یہ میں نے آموں کا پیس بنا کر رکھ لیا تھا اور ان کو اچھی طرح سے میں نے بیٹ کر لیا ہے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ بلکل فلوفی سی ہو جائے جیسے ہی یہ فلوفی سی ہوگی اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے وہ مینگو پیوری مینگو پیوری ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ کرنا ہے بیٹ 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 اب اتنی دیر میں ہم نے رکھ دینا ہے وہ فریزر میں فریزر میں آپ نے رکھنا ہے آدھے گھنٹے کے لیے اب آدھے گھنٹے بعد ہم نے یہاں پر لینا ہے میری بسکٹ اور میری بسکٹ کا چورہ آپ نے اس طرح سے پورے باول میں نیچے ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہاں پر کٹے ہوئے آم کٹے ہوئے آم ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر ڈال رہے ہیں وہ کریم جو ہم نے فریزر میں رکھی دی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی فروتھی کتنی زبردست ہو گئی ہے بہت گاڑی ہو گئی ہے اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے لیئرنگ کرنی ہے آم کی اور دوبارہ سے کرنی ہے میری بسکٹ کی اس کے اوپر ہم ڈال رہے ہیں مینگو پیوری جو ہم نے بنا کر رکھ لی تھی مینگو پیوری ڈالنے کے بعد ہم دوبارہ سے ایک لیئر لگائیں گے آم کی جو کریم بنائی تھی ہم نے اب یہاں پر جی ایک ٹرک میں آپ کو بتانے جا رہے ہوں اس طرح کی سیدھی سی تھیلی آپ نے لینی ہے اور اس کا کونہ فول کر کے آپ نے آگے سے کینجی کی مدد سے کاٹ لینا ہے بلکل چھوٹا سا سراخ کرنا ہے اور سراخ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے ایک باول لینا ہے باول کے اوپر آپ نے تھیلی کو اس طرح سے پھیلا دینا ہے اور پھر اس کے اندر آپ نے ڈال دینی ہے اپنی تمام پیوری پیوری ڈالنے کے بعد آپ نے بہت احتیاط سے اس تھیلی کو اٹھانا ہے اور اٹھانے کے بعد آپ نے اس باول کے اوپر بنا دینی ہے ایک جلے بھی جلے بھی آپ نے بہت احتیاط سے بنانی ہے اپنے ہاتھ کو بلکل سٹل رکھئے گا بلکل مت ہلائیے گا ذرا سا بھی خراب ہوگا تو پورا ڈیزائن خراب ہو جائے گا یہاں میں نے لیے ایک سٹیک آپ چاہیں تو آپ مچس کی تیلی بھی لے سکتے ہیں یہاں پر اب ہم جی اس کو فرم دے سینٹر ٹو دے کارنر لے کر جا رہے ہیں اچھی طرح سے میں جو ہے وہ اس کو فرم دے سینٹر ٹو دے کارنر لے کر جاؤں گی تھوڑے تھوڑے گیپ سے آپ اپنے حساب سے گیپ دے سکتے ہیں جیسے ہم پیزا میں دیتے ہیں اور پھر فرم دے کارنر ٹو دے بارٹم سوری ٹو دے سینٹر گلتی ہو جاتی ہے یار کوئی بات نہیں سب سے ہوتی ہے اب جی ہم نے اس کو ڈیزائن اس طرح سے بنانا ہے اور یہ خوبصورت سا ڈیزائن بن کے تیار ہے آپ نے اب اس کو رکھ دینا ہے فریزر میں اور آدھے گھنٹے بعد یا ایک گھنٹے بعد نکالنا ہے اور مزیدار سے میٹھا دیار ہے گھر والے آپ کے فیل ہو جائیں گے اور انہیں پتا بھی نہیں ہوگا کہ اتنی آسانی سے بنی ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ